نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلامِ الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے سلعی علیؑ جھوم کر کے رہی ہے یہ باد سبا ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہا جو نبی کے پسینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے بلان دواسے کہیں سبان اللہ چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں چھوڑنا تیرا تیبہ گوارا نہیں ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں جیسا منظر مدینے میں موجود ہے ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جو اللہ تعالی نے ہمارے اوپر جو ہے وہ کرم فرمایا ہے یہ توجہ فرمائے بھائی یہ چھوٹے بچے باتیں نہ کریں جو اللہ تعالی نے ہم سب پر کرم فرمایا ہے وہ دراصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے آخری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ تعالی نے یہ انام و اکرام کی بارشیں عطا فرمائی ہے یہ جو رات شب برات کی رات جو اللہ تعالی نے عطا فرمائی ہے یہ کسی اور وجہ سے نہیں ملی یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے کی وجہ سے ملی ہے کہ تاکہ محبوب علیہ وسلم کا امتی اگر گناہگار ہے اگر سیاہکار ہے اگر بدکار ہے اگر اس نے جو ہے گناہ کر لیے ہیں گناہ کر بیٹھا ہے نادانی کے عالم میں اب یہ رات اللہ نے بنائی اس رات اگر وہ آ گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں جھک گیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے شکران اللہ اگر وہ سچی توبہ کر لے اگر وہ سچی توبہ کر لے یاد رکھ لو اللہ غفور الرحیم ہے وہ رحمان الرحیم ہے ستار و غفار اللہ ہے اگر سچی توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ معاف فرمانے والا ہے یہ کنات کا کوئی شخص یاد رکھ لے یاد رکھ لے اگر سکا باپ بھی ہے اگر بیٹے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے بیٹے سے اگر کوئی نادانی ہو جاتی ہے بیٹے سے اگر کوئی جو ہے بھول ہو جاتی ہے سکا باپ بھی معاف کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ اسے جو ہے وہ بھولتا نہیں ہے اپنے باقی بیٹیوں کے سامنے اپنے بھائیوں کے سامنے اپنی بینوں کے سامنے اپنے دوستوں کے سامنے پھر بھی وہ یاد کر بیٹھتا ہے کہ میرے بیٹے نے یہ غلطی کی تھی میرا بیٹا میرے خلاف کھڑا ہوا تھا میرا بیٹا میرے گرہبان پکڑ رہا تھا معاف بھی ماغنے کے باوجود معاف کرنے کے باوجود بھی وہ باپ نہیں بھول رہا سکے بیٹے کی غلطی اگر بھائی ہے وہ بھائی کی غلطی کو نہیں بھولتا چاہے اس بھائی نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ لیے ہیں چاہے اس بھائی نے اس بھائی کے پاؤں پکڑ لیے ہیں چاہے اس بھائی نے اس اپنے بھائی کے پاؤں کے اوپر اپنی پکڑی رکھ لی ہے تو یاد رکھ لو دوستو وہ پھر بھی معاف کرنے کے باوجود بھی اس بات کو بھولتا نہیں ہے آؤ یہ در وہ در ہے یہ گھر اللہ کا وہ گھر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے انام عطا فرمایا ہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے اے میرے بندے تو آ گیا ہے میری بارگاہ میں دنیا کی ریت رواج کو چھوڑ دے اگر تیرے سے چھوٹی غلطی ہوتی ہے تو دنیادار کے سامنے تو زبان کے ساتھ کہتا ہے یار مجھے معاف کر دے تو اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے نہیں تو وہ کہتا ہے اگر بڑی غلطیوں کہتا ہے نہیں میں معاف نہیں کروں گا فرمایا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت دیکھئے اللہ فرماتا ہے میرا بندہ تم میری بارگاہ میں آ اور تم کہے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ فرماتا ہے اے بندے تیرا یہ کہنا مجھے اتنا پیارا لگتا ہے کہ میں فرشتے کو کہتا ہوں فرشتے اس کے گناہوں کے اوپر کلم پھیر دے یہ بندہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے فرمایا بندہ ماف نہیں کر رہا فرمایا اب دوسرا سٹیپ بندہ جو ہے اس کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے یار مجھے ماف کر دے چاہے وہ بھائی ہے چاہے وہ باپ ہے چاہے کوئی ہے فرمایا آئے بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے ہاتھ اپنے سینے پر اپنی ناف کے نیچے اپنے ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ کے اوپر بانتا ہے عرض کے ساتھ آجی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے بندے میں نے یہ بھی تیرے گناہ ماف کر دیئے جو اس سے بڑے گناہ تھے وہ میں نے ایسے تیرے ماف کر دیئے ہیں فرمایا اگر بڑا اور گناہ ہو اگر مو سے کہنے سے اگر وہ ماف نہ کرے انسان ہاتھ اس کے سامنے باندے سے وہ ماف نہ کرے تو تیسرا ہوتا ہے اس کے گوڑے پکڑنا گٹنے پکڑنا تو اس وقت کہتے ہیں یار اب تو میں نے یہ تیرے گوڑے پکڑ لیئے ہیں اب تو ماف کر دے وہ کہتا بھائی نہیں کروں گا اللہ فرماتا ہے آہ میری بارگاہ میں آجا یہ بندہ ہے میں خدا ہوں یہ بندہ ہے میں رحمان ہوں اس کے سامنے کہہ رہا ہے اس کے سامنے مافی مانگ رہا ہے آہ میری بارگاہ میں تو نے جب میری بارگاہ میں آتے ہوئے دل میں ارادہ کیا تھا اس وقت بھی میں نے تیرے کچھ گناہ ماف کر دیئے جیسے تو نے آ کر ہاتھ باندے ہیں اس وقت میں نے اس سے بڑے گناہ ماف کر دیئے اب تو اپنے گوڑے رکوع کی صورت میں پکڑ رہا ہے میری بارگاہ میں جھک رہا ہے تو اے بندے خوش ہو جا میں نے اس سے بڑے تیرے گناہ اب ماف کر دیئے ہیں فرمایا اگر اس سے بڑا گناہ ہو تو وہ بندہ جو ہے اس بندے کے سامنے جو ہے وہ کہتا ہے کہ یار میں تیرے پاؤں پکڑتا ہوں ماف کر دے میں یار اپنی پاک تیرے پاؤں پر اوپر رکھتا ہوں مجھے ماف کر دے فرمایا وہ بندہ ہو کر پھر بھی ماف نہیں کر رہا اگر ماف کرتا ہے تو پھر بھی جو ہے خوشی گمی کے موقع پر پھر بھی دوراتا ہے اللہ فرماتا ہے بندے آ میری بارگاہ میں تو نے ہاتھ باندے چھوٹے گناہ اس وقت ماف کر دیئے تو نے رکوع کیا اس سے بڑے گناہ اس وقت ماف کر دیئے تو نے اب سجدہ کرنا ہے میری بارگاہ میں اے بندے یاد رکھ لے جو بڑے گناہ ہوگے اس وقت میں تیرے ماف کر دوں گا اور فرمایا پھر یہیں تک بات نہیں فرمایا سجدہ کرنے کے بعد جب تو نماز کو مکمل کر لے گا ہاتھ تو تو اٹھائے گا اللہ مجھے ماف کر دے میں تیرے گناہوں کو باقیوں کو ماف بھی کر دوں گا اور فرشتے کو حکم دوں گا اے فرشتے جو اس نے گناہ کیے تھے وہ میں نے ماف بھی کر دیئے ہیں اور ان گناہوں کو اس بندے کے نام عمال میں نیکیوں کی صورت میں بھر دے فرمایا وہ نیکیوں کی صورت میں اس بندے کے نام عمال میں لکھ دیے جاتے ہیں آج وہ روات ہیں آج اس کی بارگاہ میں مانگ لیجئے آج جو ہے وہ گناہوں کی بخشش مانگ لیجئے آج اس کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کو قبول فرمانے والا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں آخری بار ایک بزرگ فرماتے ہیں کہتے ہیں میں جا رہا تھا جنگل میں آدھی رات تھی کہ میں نے کہا چلو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں الگ ہو کر وہاں پر اللہ کی عبادت کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ دنیا والے جو ہے وہ دیکھے نہ اور ریاقاری بھی نہ پیدا ہو فرماتے ہیں رات کا اندھیرہ ہر طرف اندھیرہ چھایا ہوا نہ لیکن کوئی ایسی جگہ ڈھوڑتا ہوں جہاں پر اللہ کی عبادت کرو یقصوی کے ساتھ اور جو ہے وہ دل میں محبت پیدا ہو تڑپ پیدا ہو فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس جنگل میں کہ چار آدمی جو ہے ایک میت کو اٹھا کے پھر رہے ہیں میں قریب ہوا میرے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے یہ قتل کیا ہو اور یہ قتل کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کو کہیں جو ہے وہ دفنانے یا کہیں دبانے کے چکر میں ہو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں قریب ہوا ان کا قریب جاکہ میں نے پوچھا کہ بھائی تم کون ہو وجہ کیا ہے بزرگ پوچھنے کی وجہ کیا ہے کہا یہ جو لاش تم لے کر پھر رہے ہو کیا اسے تم نے قتل کیا ہے کیا تم اس کے عزیز ہو انہوں نے کہا ہم اس کے رشتہ دار نہیں ہیں عزیز نہیں ہیں تو اس لاش کو اٹھا کے پھر رہے ہو کیا قتل کیا ہے کہا ہم نے قتل بھی نہیں کیا ہم نے تو عجرت لینی ہے ہم نے قیمت لینی ہے اس لاش کی اس کو دفنانے کے لیے وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے کہا یا رجیب بات ہے لاش کو اٹھا کے پھر رہے ہیں ساتھ بھی کوئی نہیں رات کا جو ہے وہ آدھا پیہ رہے اور جو ہے وہ لے کے پھر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم نے قتل بھی نہیں کیا اور ہم نے تو بھائی عجرت لینی ہے ہمیں کسی سے کیا آپ فرماتے ہیں بتاؤ تم نے عجرت کس سے لینی ہے یہ کون ہے انہوں نے کہا ہمیں یہ نہیں پتا ہمیں اس سے غرض نہیں ہے ایک بڑی خاتون آئی ہے اس بڑی خاتون نے کہا ہے کہ اس لاش کو لے چلنا ہے فلاں قبرستان وہاں پر قبر خودی ہوئی ہے اس میں اسے دفن کرنی ہے ہم نے وہاں پر اسے دفن کر دینا ہے اور اس ماہ سے اس بڑی عورت سے ہم نے عجرت لے لینی ہے وہ بزرگ فرماتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ عجیب بات ہے عجیب بات ہے کہ اسے دفن کرنا ہے اور اس کی بھی عجرت لینی ہے آپ فرماتے ہیں چلو بھی میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا میں نے کہا چلو بھئی تمہارے ساتھ چلتا ہوں دیکھتا ہوں کہ تم کیا کرتے ہو آپ فرماتے ہیں میں آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ واقعی اس قبر کے پاس جو ہے ایک بڑی خاتون کھڑی تھی میں اس کے قریب ہو لیا میں نے کہا کہ یہ وجہ کیا ہے جس کی وجہ سے تم اسے دفنا رہی ہو اور اکیلے میں اس نے کہا کہ یہ کوئی اور نہیں اس بڑی خاتون نے کہا یہ میرا ہی بیٹا ہے یہ میرا ہی لکھتے جگر ہے یہ میرا ہی نور نظر ہے یہ میرا ہی جو ہے وہ جان کا ٹکڑا ہے آپ بزرگ فرماتے ہیں میں اور زیادہ پرشان ہوا کہ تیرا ٹکڑا ہے جان کا تیرا نور نظر ہے اور ایمان والا بھی ہے تو بھی مسلمان ہے پر رات کے پہر میں دفنانے کی وجہ کیا ہے بزرگ فرماتی ہے میں نے جب اس سے پوچھا اس بڑی خاتون نے کہا وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا زندگی میں گناہگار تھا گناہ میں مبتلا رہا گناہ کرتا رہا پر جب وقت آخر آیا اس میرے بیٹے نے میرے پلو کو پکڑ کر کہا مام میری یہ تین وسیعتیں ہیں اور تو کوئی نہیں ہے جو ان کو پورا کرے گا مام میری ان وسیعتوں کو پورا کرنا بزرگ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اس نے بتایا مجھے اور تعجب ہوا عجیب بات ہے کہا وہ کون سی وسیعتیں اس مام نے کہا پہلی اس نے وسیعت کی تھی کہ مام میں گناہگار ہوں میں مجرم ہوں سزا بار ہوں جب میں مر جاؤنا تو گھر میں ایک رسی کو لینا اس رسی کو میرے گلے میں ڈال دینا اور گلے میں ڈال کے مجھے گھر میں گھر کے سہن میں تو نے مجھے گزیٹنا ہے اور ساتھ یہ کہنا ہے اللہ کے باغی کا یہی انجام ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا رہا جس نے اللہ کو راضی نہیں کیا جو نماز نہ پڑتا رہا شراب پیتا رہا زنا کرتا رہا سود کھاتا رہا گناہ پہ گناہ کرتا رہا غیبتے کرتا رہا ریاکاری کرتا رہا اس کا یہی انجام ہے آپ فرماتے ہیں پہلی وسیعت اس نے یہ کی تھی بزرگ فرماتے ہیں پھر کیا تو نے اس کو پورا کیا تو آپ فرماتی ہیں آپ فرماتی ہیں ہاں جب یہ میرا بیٹا جو ہے وہ تو ہو گیا تو میں نے ایسے کیا ایک رسی کو لیا رسی کو جب میں نے اپنے بیٹے کے گلے میں ڈالا گلے میں ڈال کر جیسے ہی میں اس کو کھینچنے لگی غیب سے آواز آئی غیب سے ندا آئی کہ اے اللہ کی بندی یہ کیا کر رہی ہے تجھے پتہ نہیں ہے یہ تو میرا مقبول بندہ ہے یہ تو میرا نیک بندہ ہے یہ تو میرا برگزیدہ بندہ ہے یہ تو اس کی آئیزی ہے یہ تو اس کی انکساری ہے اور میں نے اسے اپنے مقبول بندوں میں شامل کر لیا ہے آپ فرماتی ہیں ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں اور میں نے جو ہے اس پر آ کر اس پر آ کر میں نے جو ہے وہ توبہ کی اور پھر میں نے اسے لیا اور لے کر میں جو ہے اس طرف آئی توجہ فرمائی ہوئی تقریباً دو سے تین منٹر صرف دو سے تین منٹر وہ فرماتی ہے میں نے ایسے کیا پر جب وہ میں نے آواز سنی تو میں نے اس کو چھوڑا اور میں نے اس کو لیا اور دفن کرنے کے لیے لے آئی تو دوسری اس کی وسیعت یہ تھی کہ میرے ماں مجھے دن کے وقت جو ہے وہ میرا جنازہ نہ اٹھانا کیونکہ لوگ کہیں گے لوگ لانتان کریں گے لوگ کہیں گے یہ ایسا تھا یہ ایسا تھا یہ ایسا تھا اس لیے رات کے پہر کو دفن کرنا میں نے اس لیے رات کا انتخاب کیا تیسرے نمبر پر سن لے اشارت بتا رہا ہو تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اس میرے بیٹے نے کہا کہ ماں مجھے ایسی جگہ پر دفن کرنا جہاں لوگ جو ہے وہ مجھے نہ دیکھیں تاکہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہونے والا ہوں فرمایا یہ تینوں میں پوری کر رہی ہوں فرمایا وہ شخص جنازے میں شامل ہوا وہ بزرگ دفن کرنے کے لیے شامل ہوا وہ فرماتے ہیں جب دفن کرنے کے لیے میں نے اسے لٹایا لٹا کر جب داہر آنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے زندگی عطا فرمائی وہ زندہ ہوا اور اس نے قبر میں کہا مجھے مخاطب ہو کر اے جنازہ پڑھنے والے اے مجھے دفنانے کے لیے آنے والے اے تعجب کرنے والے کیا ہوا کیوں تعجب کر رہا ہے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی غفور و رحیمی پر تجھے جو ہے وہ ناز نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو پتہ اس سے یہ بھی ملتا ہے کہ جو بظاہر نظر آتا ہے کہ یہ ایسا ہے اس کی صوبت ایسی ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی ایسا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہو جو تیرے اور میرے سے زیادہ بہتر ہو اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کریم اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا اور سرات مستقیم پر چلنے والا بنائے درود و سلام پڑھنے کے لئے کھڑے ہو جائیں محصفہ جانے رحمت